اسلام علیکم آج ہم گرین چلی کیمہ مٹر تیار کریں گے بہت ہی مزے کا بنتا ہے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو آپ نے اس ریسپی کو رمضان میں ضرور ٹرائی کرنا ہے سہری کے ٹائم بہت ہی مزے کی ریسپی ہے میرا نام ہے روزلی ہیون فوڈ ورلڈ پہ خوش آمدید ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تو چلیے جی میں نے کڑاہی کچولے پہ چٹا دیا ہوا ہے اس میں میں نے گوکنگ آئیل ڈالا ہے اور اس کے بعد اس میں آگے جی پیاز پیاز کٹ کے میں نے باریک بری آنین ڈال لیا ہوا ہے تو ابھی اس کو ذرا تھوڑا سا فرائے کریں گے زیادہ فرائے نہیں کرنا اس کو مکمل گولڈن گلر میں نہیں لے کے جانا آپ نے ٹھیک ہے جی ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے اور اس کے بعد اس میں آجے گے جی کیمہ آجے گا تو ابھی ذرا جو ہے میڈیم آنچ کی ہوئی ہے ہم نے میڈیم فلم کیا ہوا ہے اسے پہ ہم اس کو فرائے کر لیں گے تو ابھی یہ دیکھیں اتنا سا فرائے کرنا اس سے زیادہ آپ نے نہیں کرنا ٹھیک ہے جی بالکل گولڈن جو ہے مکمل آپ نے نہیں کرنا تو ابھی اس میں آجے گا جی کیمہ آجے گا میں نے آدھا کلو کیمہ لیا ہے اور میں نے وہ ہاتھ کا بنا ہوا موٹا کیمہ لیا ہے میں وہ مشین کا کیمہ یوز کبھی نہیں کرتا ہاتھ کا کیمہ لیا اور میں نے ہڈی والا کیمہ لیا جب بھی آپ نے قیمہ لینا ہے ہڈی والا لینا ہے ہڈی کے ساتھ ہی ٹیسٹ بنتا ہے ذائقہ آتا ہے اور آپ نے ہاتھ کا بنا قیمہ لیا کریں اور اس ہاتھ اس میں چربی نظر آرہی آپ کو وائٹ وائٹ چربی بھی زاد لازمی شامل کروایا کریں ایڈ کروایا کریں بہت ہی زبرزد ٹیسٹ فول بنتا ہے چربی کا اپنا ہی ذائقہ ہوتا ہے اس میں تو جانور کے اندر جو چربی انسان اللہ پاک نے کیوں بنائی ہے اسی قصد کھانے کے لیے اس کا ذائقہ بنتا ہے تو آپ کبھی چربی والا گوشت کھا کے دیکھئے گا بہت ہی ذائقہ والا بنتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب اس کو تھوڑا بھون لیں گے اس کی بنائی کریں گے اچھے سے تو آپ نے جو فلیم اس کو اپنے میڈیم رکھنا ہے لو بھی نہیں کرنا تو آپ نے اس کو میڈیم پر رکھے کرنا ہے یہ دیکھئے پانی چھوڑنے لگیا ہے جو کیمہ پانی چھوڑ رہا ہے اپنے اس کو فرائے کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے تو ابھی اس کو ذرا کرنا ہے پانچ سے دس منطق ہم اسی طرح سے اس کی بنائی کریں گے اچھے سے ابھی جو ہے اس میں کوکنگ آئیل میں نے ڈالا تھا آپ چاہے تو گھی بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے اس میں کوکنگ آئیل ڈالا ہے اس لیے کہ ہمارے ذرا نا میری امی کجھا کولسٹرول کی پرابلم ہے تو اس لیے گھی جو ہم نے وہ چھوڑ دیا ابھی کوکنگ آئیل ہے تو اب اس کی بنائی یہ دیکھیں اس کی کنڈیشن جیک کریں اب کس کنڈیشن میں آ گیا ہوا ہے اچھے ابھی اس کو ذرا ہم کر دیں گے کور کر دیں گے تھوڑ دیر کے لیے دس منٹ کے لیے کور کیا تو اب اس کو اوپن کرتے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں اب اس کو کور کرنے کا مطلب یہ نہیں کبھی یہ گل گیا ہے کیمہ نہیں بس کچھ تھوڑ دیر کے لیے کور کیا ابھی پانی ڈالے کے بغیر بھی اپنے کور کرنا ہے تقریباً پانچ منٹے کے لئے کور کر کے آپ نے پکانا اس کو اور اپنے لو فلیم پہ اپنے پکانا جب بھی ٹھیک ہے جی تو جب آپ نے کور کر کے پکانا لو فلیم پہ کر دینا ہے تب اس کی ذرا بھنائی ہو رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیمہ ابھی گلہ نہیں میں نے چیک کیا تھا تو مگر 50% جو ہے یہ بھنائی کرنے سے یہ گل گیا ہوئے کیمہ تو اسی طرح سے ہم نے اس کو کرتے جانا ہے یہ دیکھئے فلیم کو اپنے لو تو تب ہی کرنا جب آپ نے اس کو کور کر کے پکانا ہے اس کے بغیر جب ہم نے کور اتار دینا دوبارہ اوپن کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو فلیم جو ہے اس کو اپنے میڈیم کر لینا ہے یہ دیکھیں جب اس کنڈیشن میں آ جائے اور اس کے بعد آپ نے اس میں ابھی میں ڈال رہا ہوں یہ گرین چلی ریڈ چلی نہیں ڈالنا گرین چلی اور اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ وہ بھی اس میں شامل ہے اور آپ نے اس کو ڈالنا ہے گرین چلی حسب زائقہ جتنی آپ تیز یا کم استعمال کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور ادرک اور لسن وہ بھی اس میں شامل کیا اس کی پیسٹ مناکہ میں نے ڈال دی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی تو نمک جو ہے وہ بھی ہم نے ہم نے نہیں ڈالا نمک ہم نے بعد میں ڈالنا کیونکہ نمک جب آپ پہلے ڈال دیتے ہیں تو پھر یہ کیمہ یا گوشت وہ گلتہ نہیں ہے پہلے ہم اس میں نمک جو ہے بعد میں ڈالیں گے باقی سپائسز کے ساتھ ابھی اس کی ہم بنائی کریں گے تاکہ جو گرین چلی ڈالی ہے ہری مرچ ڈالی ہے وہ بھی بن جائے یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارا کوش یہ بن رہا ہے اب اس کا کلر دیکھیں اب اس کا مظلم دیکھیں لکوائز کیسا لگ رہا ہے بہت ہی شاندار ہے تو ابھی تھوڑا سا پانی ڈالا میں نے تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد زیرہ ہم اس کی بنائی کریں کہ پانی اس لیے ڈالنا کی گھیر میں یہ جو ہے کیمہ ہے نا بلکل سخت ہو جائے گا ہارڈ ہو جائے گا تو ہارڈ ہوا کیمہ پھر وہ ذائقن دیتا مزہ نہیں آتا کھانے کا ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں اس کی بنائی ہو رہی ہے اور ابھی اس میں پانی نہیں ڈالنا ہم اس کو دس منتہ کس کیسی طرح سے بنائی کریں گے گرین چلی یعنی کہ ہری مرچ ڈالنے کے بعد بھی فریم کو میڈیم رکھنا ہے آپ نے آپ نے تیز بھی نہیں کرنا لو بھی نہیں کرنا یہ لے ابھی اس میں آئے گا یہ دھنیا اور زیرے کا پاوڈر آ گیا اس میں اب نمک آ گیا نمک ڈال دیا میں نے اس کے بعد حلدی آ گیا حلدی بھی ڈال دیا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ نے آدھا کلو یہ کیمہ ہے تو آدھا کلو کیمہ میں اس میں دو ٹماٹر میں نے بڑے والے کاٹ کے وہ ڈال دیا اس میں ٹھیک ہے جی اب اس کی دوبارہ سے بنائی کریں گے تھوڑی سی کریں گے اب یہ ایک دو منٹ کے لیے بنائی کرنے کے بعد اس کے بعد اس میں آجے گا یہ پانی آجے گا اتنا پانی ڈالنا جس سے کیمہ گل جائے آدھا گلو کیمہ آدھے گلو کیمہ میں میں تقریباً ایک گلاس جو ہے وہ پانی کا ڈالوں گا اس میں اسے زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے تو آپ دیکھ لیں یہ کیمہ کس لیول کا ہے آپ کا زیادہ چھوٹے جانور کا تو کم پانی ڈالیں تو ابھی اس میں آجے گا پانی آجے گا یہ دیکھیں جی میں نے تقریباً ٹماٹر ڈالنے کے بعد دو سے تین گے کور کرنے کے بعد ہم نے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم اس کو کک کرنا ہے یہ لگے بھی اوپن کرنا ہم نے پانچ منٹ یہ اب کک ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اوپن کرنا اوپن کرنے کے بعد ابھی اس میں ہم نے ڈالنے ہیں جی مٹر آدھا کلو کیمہ لیا ہے آدھا کلو میں نے مٹر لیے تھی چھلنے والے جب مٹر نکالے تو اس میں تقریباً پاؤ یا ڈیڑھ پاؤ مٹر رہ جاتے ہیں جی تو ابھی اس میں ہم مٹر ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لگے مٹر آگئے ہیں مٹر ایڈ کر کے تھوڑا سا اس کو کریں گے مکس اور مکس کرنے کے بعد اگین دوبارہ سے ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے کور کر کے ہم نے مزید دس منٹ اور پکانا ہے اس کو کک کرنا ہے تاکہ مٹر بھی گال جائیں اور کیمہ بھی گال جائیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سبحانہ دیکھیں بہت پیاری خوشبو آئی اور یہ دیکھئے جی چیک کریں آپ یہ مٹر کیمہ گرین چلی والا یہ تقریبا تقریبا یہ رڈی ہونے والا ہے بس تھوڑا جی اگر ہم نے اس کی بھنایی کرنی ہے مزید تو ابھی ہم نے یہاں پہ آکے ہم اس میں ڈالنا ہے دہی ڈالنا ہے تقریبا آدھا کپ ہم نے دہی لے لینا ہے اس کو بیٹ کر لینا ہے آدھا کپ دہی لے کے اس کو بیٹ کر لینا ہے بیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ابھی اس میں دہی آجے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لے جی دہی آگیا ہے اس میں تو ابھی ہم اس کی تھوڑی سی بنائی کریں گے تقریبا زیادہ زیادہ چار سے پانچ منٹ کے لیے اور اب یہاں پہ ہے جو فلم ہے اس کو ہم نے لو کر دینا ہے بالکل نارمل نہیں رکھنا آپ نے چھیک ہے جب یہاں پہ لو فلم پہ ہم اس کی بنائی کریں گے پانچ منٹ تک زیادہ نہیں کرنی تا کہ تھوڑ تھوڑ سی گریوی بھی بن جائے تو اب یہاں پہ آپ پانی اتنا ڈالیں کہ اگر آپ زیادہ گریوی رکھنا چاہتے ہیں زیادہ پانی ڈالیں اگر آپ کو گریوی کم پسان دے تو پانی اپنے کام ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کو میں پہلے بتا دوں تو یہی پہ آکے چیک کر لیں آپ نمک میرے چگر کم یا زیادہ ہے تو یہاں پہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کو اس کے بعد تو نہیں ڈال سکتی بعد میں نمک ڈالنے کا کوئی مزہ نہیں آتا یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنا ٹیسٹ فول ہے یہ دیکھیں سبحان اللہ جی خوشبو جو ہے بہت پیاری آ رہی تھی تو اس میں میں نے سپائسز مسائلے زیادہ نہیں ڈالے یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ جی تقریباً یہ آلموسٹ رڈی ہو چکا ہے ہمارا کیمہ مٹر گرین چلی والا رڈی ہو گیا تب ہی اس میں ہم نے جناب یہ دھنیا آ جائے گا ہرا دھنیا یہ جی کرینڈر آ گیا گرین کرینڈر اس میں ڈال دیا ہم نے ہرا دھنیا ڈال دیا ہماری رسپی ہو گئی ہے رڈی ہو گئی ہے تب ہی ہم اس کو چولے سے اتاریں گے اس کو ڈی شوڈ کریں گے ما شاء اللہ یہ دیکھیں جی میں نے اس کو ڈی شوڈ کیا پلیٹ میں ڈالا میں نے کیمہ کانچ کی پلیٹ ہے یہ یہ میری امی کے دہیج کی پلیٹ ہے ابھی تک ہماری گھر میں چھے پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں یہ والی یہ دیکھیں جی ڈالا ہے اوپر میں نے اس کے ادرک بھی ڈالا ہے کاٹ کے ٹماتر کی تھوڑا سے رکھا ہے گرین چلی بھی ڈالی ہے لکوائز اب دیکھیں بہت ہی زبدست بہت ہی شاندار بنا ہے آپ نے اس کو بنانا ہے رمضان میں ضرور ٹرائی کریں گرین چلی والے کھانے زیادہ کھا کریں رمضان میں کیونکہ جب آپ رڈ چلی والے کھانے کھاتے ہیں آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے اور پھر جلن وغیرہ جو ہے میدے میں وہ نہیں ہوتی گرین چلی کھانے سے تو گرین چلی کے کھانے استعمال کیا کریں کیمہ سپیشلی آپ ضرور بنائیں رمضان میں تو میں تو پہلے رمضان میں جو کیمہ کسے ہی سہری کرتا ہوں لازمی ٹھیک ہے جی تو اب بھی ہم اس کو ذرا ٹیسٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ بنا کیسا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو لکوائز آئیڈیا ہو رہا ہوگا اندازہ ہو رہا گیا کتنا زبردست بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو اب بھی ذرا اس کو کرتے ہیں ٹیسٹ ٹیسٹ آرکے بتاتا ہوں گے یہ کیسا بنا دے اس کے ساتھ میں نے لیا گھر کی بنی ہوئی روٹی روٹی لی ہے اور اس کا میں نے ایک نوالہ لیا نوالہ لے کے جناب اس کے ساتھ میں نے کیمہ لیا اس کو میں کھا رہا ہوں یہ لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی زبردست بنا تھا جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں جو چینل پہ نئے ہیں سسپکرائب کر لیں کائنڈلی پاکستان زندہ بار